After long vacations, kids are going to school. ویسے کافی لمبار سا تھا ان چھوٹیوں کا. بچے سکول کے لیے تیار ہونا ہوئے لیکن ماما پہلے سے تیار رہتے ہیں ان کو بھیجنے کے لیے. اسلام علیکم. Welcome back to my YouTube channel. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں بھی رکھے. حیرو آفیت سے رکھے. صحت پر رکھے. کیونکہ صحت بہت بڑی نعمت ہے. سب کچھ ہو لیکن صحت اگر نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا. میں ایک رہا اور یونینس کو سکول بھیجنے کے لیے کچھ سیاریاں کر رہی ہوں. چلیں آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کی یونیفرم نکالے. ان کو اچھے سے واش کر لیا تھا. ایون جب وکیشن سے پہلے رکھنے لگی تھی. اس وقت بھی میں نے واش کر لیا تھے. اب جب دوبارہ نکالا ہے تو پھر سے واش کیے. واش کرنے سے بیسے کے لیے ہوتا ہے. کہ بچوں کو اکثر چھوٹے بچوں کو جب ان کے یونیفرم وغیرہ یا ان کے کوئی بھی کلوٹس وغیرہ سمر سیزن چینج ہوتا ہے یا منٹر سیزن کے بعد. جب ان کے کپڑے دنے رکھے ہوتے ہیں وہ نکالے ہوں تو پھر آپ ان کو کوشش کریں کہ ان کو پہلے اچھے سے واش کر لیں پھر ان کو پھنائیں. یہ تو کچھ بچوں کو ایسا ہوتا ہے کہ الرجی کا بھی ایشو ہو جاتا ہے. کچھ ڈرسٹ پارٹیکل سے ان کے الرجی کا ایشو رہتا ہے تو پھر اس وجہ سے بچوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ ان کے کپڑے اچھے سے اچھے طرح ان کو واش کر لیں تاکہ یہ اس الرجی سے بچ سکے. ابھی میں یہاں پہ ان کے یونیفرم پریس کر رہی ہوں اور پریسنگ کے دوران بھی مجھے یہ ہوتا ہے کہ ان کے یونیفرم جلدی سے پریس ہو جائیں اور ان کو میں ہینگ کر دوں تاکہ ان کے طرف بھی دیکھنا بھی ہوتا ہے اب وہ زیادہ شرارتی بچے ہوتے ہیں تو پھر اس لئے ان کے پیچھے پیچھے رہنا پڑتا ہے ابھی تو ان کو میں نے سلایا ہے تھوڑی دے بعد میں یہ ابھی اٹھ جائیں گے ابھی ان کو اور مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کے مشہ یونیفرم ایک یا دو یا مجھے تین تو پریس کر کے رکھنی چاہیے اس سے یہ فائدہ ہے کہ اگر ان کیس جیسے سکول جانے سے پہلے کچھ بچے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں یونیفرم پہنا ہوتا ہے اور موسی تو اکڑا تو یونیفرم پہنا ہوتا ہے کہ اکثر ہی اس نے جب کبھی سکول جانے سے پہلے یونیفرم پہنا ہو اور وہ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو گھر کے چوٹ لگوا لے گی یونیفرم ہڑا کر دے گی یونیفرم پھڑی جائے گا کچھ سم ٹائمز ایسا ہوا ہے اس کے ساتھ تو میں موسی کوشش کرتا ہوں کہ ایک سپیر ان کا یونیفرم جو ہے وہ پڑھا ہو تاکہ فوراں سے اگر سکول جانا ہے تو کوئی ایشو نہ ہو کہ یونیفرم دھونے والا ہے یونیفرم بھی اویلیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کا کوشش ہوتی ہے کہ فوراں سے اس کا ایک یونیفرم ہینگ ہو اور یہ یونیفرم ان کے میں دو دو پریس کر لوں گی تاکہ مجھے اس بات کی فردہ کوئی ٹینشن نہ ہو کے مطلب یونیفرم ان کے اویلیبل نہیں ہے یہ ان کے یونیفرم پریس کر رہی ہے اور موٹی تو ایس کے لیے بھی چھوٹے 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 ہوتی ہے یا سکول میں کھیلتے ہیں یا سکول میں گھنڈے کرتے ہیں تو فوراں سے آپ پیرنٹس کو یہ بھی ہوگا کہ نیکس ٹے پہ فوراں سے اگر واش کرنی بھی ہوتے تب بھی ان کے یونیفرم ہینگڈ اور آپ کو اس چیز کی بھی سٹریس نہیں ہوتی کہ فوراں سے اگر یونیفرم آویلیبل کرنا ہو ابھی ہاں جلدی سے میں یہاں پہ ان کے یونیفرم پریس کر لوں گی لیکن ظاہر ہے کہ دیکھا جائے تو ویڈیو بناتے وقت بہت ٹائم لگ جاتا ہے یونیفرم پریس تو جلدی شاید ہو جائے لیکن اس ٹائم کافی ٹائم لگ رہا ٹائم کافی ٹائم لگ رہا ٹائم کافی ٹائم کافی ً موسیقی 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 اور میری تو موسیقی یادت ہے کہ میں تو لازمی مطلب بارٹل کو لے کے جاتی ہوں ساتھ میں سکول میں چھوٹے بچوں کو ساتھ میں لنچ باکس بھی ضرور تکیری کرنا چاہیے بکوز سمٹائمز کنٹین سے ان کا سوٹیبل فوڈ اگر نہ ملے تو گھر سے اٹلیس کچھ لے کر گئے ہوں اور یہ بھی کہ مانٹسری لیول میں تو ویسے بھی ان کی کلاس میں کلاس میں لنچ اپن کروا دے جاتا ہے اور اگر بچے کے پاس نہ ہو تو بہت امبارسمنٹ بھی ہوتی ہے بچے کو اور میں موسیقی سکول میں ان کے پاس ہی ہوتی ہوں بکوز آئیم آلسو اٹیچر ان دیٹ سکول ان جو سٹڈین سو میں اکثر کوشش کرتی ہوں کہ بریک ٹائم جا کے ان بچوں کو کچھ ہینڈ آور کر رہا ہوں کچھ بھی ان کی جو نیڈ ہے یا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو ہینڈ آور کر رہا ہوں تو اس کے لیے بیسیکلی ان کو کوئی ایشو نہ آئے فردر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کے ساری ان کی جو بوکس اور نوٹ بوکس ہیں ان کے بیک کے اندر رکھتی ہیں تاکہ سکول جا کر کوئی مس نہ ہو کہ گھر رہ گئی ہیں گم ہو گئی بچے پھر پرشان ہوں گے اور موسیقی ابھی ہے کہ ان کے سکول کے ایک بہت اچھی چیز مجیبہ لگی کچھ سموریفیکشن ٹاسٹو ہے وہ پہلے سمیٹ کروانے کے لیے کہہ دیتے ہیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس پرشانز آور ہونے سے کچھ ریس پہ پہلے بھی سٹوئنٹ کے پاس سے ٹائم ہوتا ہے کچھ انجائیمنٹ کر لیں اور پہلے سمیٹ کروانے کے لیے کہہ دیا ہوا تھا لیکن یہاں پہ ان بچوں کے منع کافیز وغیرہ سمیٹ کروا دی ہوں میں اب جسٹ بوپ بیک میں بیک کرنے ہیں کچھ سٹیشنری تھی وہ ان کے منع بیک میں رکھ دی سٹیشنری کا بھی کچھ سمان جو ان کی نیڈ اور ریپارمنٹس ہوتی ہیں وہ میں نے رکھ دی ان کے بیگ میں تاکہ یہ کل سبو جلدی سے بس بیگ پکڑیں اور فوراں سے سکول کے لیے ریڈی ہو جائیں اب میں کچھ سے جو ان کے لنچ بوکسز اور ان کی جو پوٹر پوٹلز نکالی تھی ان کو واش کرنے لگی ہوں واش کرنے سے یہ ہوگا کہ ویسے تو میں نے رکھنے سے پہلے بھی ان کے اچھے سے واش کر کے رکھ دی ہوئے تھے یہ سکول شوز اور یہ بیسکلی یونی فارم اور یہ پوٹر پوٹلز تاکہ ویکیشن کے بعد دھونڈا نہ پڑے مجھے یہ مستی ہوتا ہے کہ ہر چیز ٹائم پہ اویلیبل ہو جائے پہلے سے ہر چیز کے اتیار کرنے چاہیے کہ آپ کے یہ چیز ہے تو جو آپ کی نیڈ ہے لانگ ٹائم آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑے گی تو آپ کے پاس وہ چیز اویلیبل ہونی چاہیے اس چیز کی کیئر کرنے چاہیے جیسے اب ویکیشنز ہونے سے پہلے میں نے یہ چیزیں ساری ریڈی کر کے کہ مجھے ویکیشنز کے بعد ان چیزوں کی دوبارہ صورت پڑے گی تو میں نے رکھ دیمی تھی تو میں نے وہاں پہ رکھنے کے بعد مطلب اب نکال لیں دوبارہ تو میں ان کو کلین اپ کر رہی ہوں واش کر رہی ہوں واش کرنے کے لیے یہ ہوگا کہ اب یہاں پہ بسکلی ان کی وارٹر پوٹلز کو اچھے سے واش کر دیا سکول کے لیے جب اٹھیں ان کا لنچ باکس جب ریڈی کرنے لگوں تو مجھے اس چیز کی پروبرم نہ ہو کہ ان کا واش کرنا ہے ٹھیک ہے لنچ باکسز واش کرنے اور پھر ان کو پیک کرنا ہے اس لئے ہم جلدی سے پھر لنچ باکسز ریڈی کریں گے اور بیگ میں رکھ دوں گی اور پھر یہ جلدی سے سکول کے طرف روانا ہو جائیں گے اب سکول کی طرف جب روانا ہوں گے تو اس ٹائم کا ولوگ میں آپ کو لے آپ سے آس کل شیئر کروں گی ابھی آپ کو ہماری ویڈیو لائک سوری ہماری ویڈیو کے پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک سبسکرائی ور شیئر سور کریں تینکیو اللہ حافظ